رس ٹاکس تو ایک ایسی دوا ہے جس کے بغیر گزارہ ہوتا ہی نہیں بہت کسرت سے استعمال میں آنے والی دوا ہے کم سے کم میرے استعمال میں تو بہت آئی ہے یہ اور بعض دفعہ تو لوگ سمجھتے سے اس کو رس ٹاکس آتا ہی کچھ نہیں مگر اس لیے کہ اس سے ملتی لیلتی دوایں اور بھی بہت سی ہیں مگر ان علامتوں میں رس ٹاکس سے بہتر ایفیکٹیو اور یقینی اثر والی اور دوا نہیں ملتی غیر معمولی سچی دوا ہے اپنی علامتوں میں جو نظر آئیں گی اس میں کام کرے گی یہ نہیں ہوتا ہے کہ رس ٹاکس ناکام رہے مگر بعض صورتوں میں اس کا رد عمل سخت ہو جاتا ہے وہ پتہ لگنا چاہیے کہاں کہاں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے رس ٹاکس بنیادی طور پر وہ علامتیں رکھتی ہے جو جو ہوتی ہے نا بوٹی کٹنے والی کیا کہتے ہیں اس کو وہ پتہ ہوتا ہے نا جو لڑ جاتا ہے شریف سب آدھا ہے بوٹی کچھ کہلاتی ہے وہ اکثر وہاں پہاڑوں پہ ہوتی سی ہے اور اس کو لڑائی بھی کرتے ہیں سام بوٹی اس کا توڑ ہے سام بوٹی اس کا بالکل برقس ہے جہاں یہ ہو لڑ جائے وہاں سام بوٹی اس کے کام آ سکتے ہیں سام بوٹی سے بہتر پالک ہے جو پہاڑی پالک اس کو ہم پہاڑی پالک کہا کرتے ہیں وہ دراصل وہ آرنکہ ہے اس وقت تو میں پتہ نہیں تھا لیکن وہ ٹوبیکو ماؤنٹین ٹوبیکو کو آرنکہ کہتے ہیں جو نیچنل ہوتا ہے اور وہ پالک سے ملتے جلتے پودے اس کے نکلتے ہیں ان کو ہم پالک بھی کہا کرتے تھے اس کو اگر رگڑ دیں فوراں تو کچھ افاقہ ہوتا ہے اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سام بوٹی کہہ رہی ہیں آپ سام بوٹی اس کے سے فائدہ اٹھانا ہو تو بہت احتیاط سے ہلکا استعمال اس کا فائدہ دیتا ہے ورنہ وہ خود بڑی خطناک خجلی پیدا کرنے والی اور سوچ پیدا کرنے والی چیز ہے اس کو میں نے استعمال کر کے دیکھا ہوا ہے بچپن جب یہ لڑا کرتے ہیں بچھو بوٹی کہتے ہیں اس کو بچھو بوٹی بچھو کی طرح کاٹتی ہے اور بہت خطناک چیز ہے چلتے چلتے یہاں بھی سیر پہ باز پارکس میں ہوتی ہے لگی ذرا سا ہاتھ مس کر جائے تو اسے سے میں آگ لگ جاتی ہے تو اس کی سب سے بڑی پیچان آگ ہے رسٹوکس میں اکثر جو اعلامتیں ہیں جلد وغیرہ کی ان میں سوزش ضرور ہوگی اور سوزش کے نسیجے میں چھالے بنتے ہیں اور سب سے بڑا چھالا جلدی میماریوں میں رسٹوکس بناتی ہے اینکارڈیم میں بھی ہیں چھوٹے 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 ہوتے ہیں کینثریس میں بھی ہوتے ہیں چھالے جلن بھی ہوتی ہیں مگر تھوڑی ہے اس میں بڑی سخت چھالے بنتے ہیں اور اس کا سوزش سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کو میں نے دیکھا ہے جلنے کے مریضوں کو جو جل جاتے ہیں ان کو اگر فوراں رسٹوکس دی جائے تو بہت فائدہ پہنچتا ہے غیر معمولی اور اس کے علاوہ بار بار دینے کیلئے میں اس کو اوچھی تاکر ملچوں گے دیتا ہوں بار بار دینے کیلئے کینثریس رسٹوکس لوجسٹک فائرنگ ہے سب توک کے گولے چلتے ہیں اور اس کے نیچے جو بولٹ فائرنگ جو ریفل فائرنگ ہے اس کا کام کینثریس دیتی ہے میں نے اس میں بیٹے کہ دیئے نا کینثریس دیتی؟ کیا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا جل جاتا ہے اچھا تو وہ کہتا ہے ہمیں چوت آتی ہے تو اس دور چل جاتی ہے آتی ہے تو ایسے کرتا ہے کیا مطلو ہے مطلو کہ اس کو آرام آرہا تھا تو کہتا ہے اس کے پاس آتی ہے تو دنگ دور جاتی ہے یہ بازنفہ ہوتا ہے کہ جو تو مثلا اگر بچھو کٹ جائے یا بھر کا ڈنگ لگے پشید کی مکھی کا ڈنگ ہو اس میں اگر آپ دوا صحیح تھیں تو اس میں لہریں لگتا ہے کہ سکر رہی ہیں واپس جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں اس بچے نے اُلٹ بتایا ہے کہ درد آکے پیچھے ہٹ جاتی ہے کتنا نمائی جلدی احساس ہوتا ہے آرام کا ہمارے سفر میں بیز دفعہ کرنے میں کسی کا ہاتھ وہ جو چولے ہوتے ہیں بجلی کے بڑی خریص چیز ہے اس کی پلیٹیں آہستہ ہستہ گرم مسئیبت انتظار کر کر کے برا حال اور ایک دفعہ گرم ہو جائے تو بھی خنڈی نہیں ہوتی اور دیکھنے میں پتہ نہیں لگتا تو کسی نے ہاتھ اگلتی سے رکھ دیا اوپر تو وہ تو جو آگ لگی سارے جس ہاتھ پہ اور وہ بڑی سخت بیچین کرنے والی چیز ہے خاص طور پر باہر آپ سہر پہ گئے ہوں تو توی تو بڑی مسئیبت ہے رسٹوکس میرے پستی میں نے فوراں دی ایک دو خورا کے اندین چاند منٹ کے اندر اندر ٹھیک ٹاک ہو گئے درس کی کوئی تکلیف نہیں رہی اور جو چھالا بنتا ہے وہ بھی پھر گمبولی بنتا ہے کیونکہ چھالے کبھی توڑ بنتی ہے پھر